اسلام علیکم دوستو آج ہم آئے ہیں چیپل الیٹن ٹاؤن لیڈز میں تندور کی ویڈیو کے ساتھ ایک دوہ پھر آپ کے سامنے ایک بھائی نے ریکویسٹ کی تھی کہ تندور کے برنر کے بارے میں اور بھی ویڈیو ڈالیں تو آج میں یہاں آپ کو تندور کی ویڈیو دکھاؤں گا جس کا ہم برنر ریپلیس کر رہے ہیں اور برنر بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے تو ہم سیکنڈ اینڈ برنر یوز کریں گے یہاں پر اور میک شور کریں گے کہ سارا کچھ ٹھیک ہونا چاہیے بلو فلیم ہونا چاہیے کوئی لیک نہیں ہونا چاہیے اور اچھی طرح سے کام ہونا چاہیے برنر کی کنڈیشن آپ کو نظر آ رہی ہے یلو فلائم اور یہ برنر سائٹ سے پھٹا ہوا بھی ہے کنڈیشن آپ کے سامنے ہے ابھی اس کو ہم برنر چینج کریں گے ہمیں یوز میں ہی برنر ملا ہے اسی کو ہم نے تھوڑا ریپیر وغیرہ کر کے اور اب اس کو لگا رہے ہیں کیونکہ یہ تنور پہلے سے ہی پرانا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پائلٹ لائٹ ہے ہی نہیں جلا ہوا ہے بلکل اور ابھی ہم نے تھرمکپلن کھولنا ہے یہاں سے تو چلیے تھرمکپل کو کھولتے ہیں ہم نے اس کو لوس کر دیا اور یہ تھرمکپل کھول گیا یہ اس کا سپریٹ جو تو کٹ نٹ ہے یہ تو یہ اس کے اندر لگتا ہے اس کو بھی ہم ادھر سیف کر دیتے ہیں تو تھرمکپلنگ کو آرام سے اس کے اندر کر دیتے ہیں ابھی یہاں سے کھولتے ہیں میں نے فون پکڑا ہے تو پرابلم ہو رہی ہے یہ ہم نے اس کو الگ کر دیا اور ٹیوب کو بھی کھولتے ہیں اور اس کے پیچھے کئی نٹ نہیں ہے جس طرح کہ آپ نے دوسرے والے میں دیکھا تھا یہ ہم نے اس کو کھول دیا ہے اور یہ تقریباً سافے اس کو در رکھ دیتے ہیں اور برنر کو باہر نکال دیتے ہیں اس کو اس طرح کر کے ہم نکال دیتے ہیں آپ کو اس کی کنڈیشن دکھا دوں تاکہ آپ کو نظر آئیے دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یلو فلیم آ رہا تھا تو یہ ٹوٹلی بلکل جلا ہوا ہے یہ والا برنر تو چلیئے اس کو ہم کر دیتے ہیں سکرپ اور اس کو سائٹ بھی کر دیں گے تو ابھی ہم لائے ہیں یہ والا برنر یہ سیم وہی چیز ہے لیکن اس کا کنڈیشن اب دیکھ رہے ہیں بہت بہتر ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے ساف پکیا ہے سارا اور اس کے بلوکیجز جو ہیں وہ کھولے سارے یہ دیکھیں یہاں پر اس کا ٹوٹا ہوا پی سی اے پڑا ہوا ہے اس کو نکال دیتے ہیں یہ دیکھیں ٹوٹا ہوا پیس جو اس کا لیگ ہے ترمہ کپلنگ کو باہر نکال دیتے ہیں یہ ویسے بھی اوپن پڑا ہوا ہے اس کو ہم نکال دیتے ہیں اور اس برنر کے ساتھ اس کو لگا دیتے ہیں اچھا دوستو یہ پائلٹ لائٹ ہم نے لگا دی ہے پائپ کو ہم نے ساف کر دیا جو اس کی ٹیوب ہے یہ اس کا دوسرا سرا ہے آپ نے دیکھا تھا اور ابھی ہم اس کو پائلٹ لائٹ کو یہاں اپنی جگہ اسمبلی میں لگا دیتے ہیں یہ ہم نے لگا دی ہے اسمبلی اپنی جگہ پہ تھرمہ کپل پائلٹ لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے تھرمہ کپل اور یہ ہے پائلٹ لائٹ ہم نے سیٹ کر دیا اپنی جگہ پہ اس کو اور ابھی اس کو تھوڑا سیکیور کر دیتے ہیں تو دوستو یہ ہم نے سیکیور کر دیا پائلٹ لائٹ ترمہ کپل اپنی جگہ پہ اور ترمہ کپل کا روخ جو پائلٹ لائٹ ہے اس کا ایک کورنر تھرمہ کپل کی جانب دوسرا برنر کی جانب اور ابھی ہم اس کو اپنی جگہ لگا کے واپس تو آپ کو دیکھاتے ہیں یہ ہم نے تھوڑی بہت صفائی کر دی اس کی بھیج کے اندر برنر ڈال لیتے ہیں مائلٹ لائٹ کنیکٹ ہو گیا برنر کنیکٹ ہو گیا اور ابھی میں اس کو لگاتا ہوں تھرمہ کپلنگ تھرمہ کپلنگ کے لئے مجھے فون سائٹ پہ رکھنا پڑے گا اگر آپ کو یاد ہو یہ اس کا کٹ نٹ یہ ہے اس کی جگہ یہاں سے اس کو ہم لائیں گے اور اپنی جگہ پہ ہولڈ کر کے وہاں لگائیں گے یہ یاد رکھنا ہے تھرمہ کپل کو ان ورڈز یہ جو جگہ ہے اندر کے سائیڈ ہولڈ کر کے رکھنا ہے اور پھر نٹ ٹائٹ کرنا ہے تو یہ تھرمہ کپلنگ یہ ہی پائلٹ لائٹ تھرمہ کپلنگ یہاں پر لگ گئی ہے اور پھر نٹ کو ہم نے سینٹر کر دیا ہے تھوڑا سا اور سینٹر کرنا ہے بس یہ ٹھیک ہو گیا ادھر اس پر ہو گیا سینٹر میں اور ابھی ہم اس کو اون کر کے دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں پائلٹ لائٹ ہم نے اون کر دی ہے اور پائلٹ لائٹ اور تھرمہ کپل اپنا کام بلکل ٹھیک طریقے سے کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے فلیم ہولڈ کیا ہوا ہے یہ ہم ٹرن آن کرتے ہیں آواز سے فیل ہوا اور یہ دیکھیں برنر تو یہ بلکل ٹھیک ہو گیا یہ جو یلو آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ چونکہ فرس رن ہے اس کی تو میٹل کا جو ڈسٹ وغیرہ ہے جس طرح میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ تھوڑا نوک کریں گے اس کو یہ جو سکیوز ہیں یہ اس کے سکیوز جس کو ہم تھوڑا تھوڑا ہیس طرح ہیڈ کرتے ہیں دیکھو کلر چینج ہو گیا فلیم کا یہ دسٹ اوڑ رہا ہے اس کا تو ایسا کبھی کبار کر دیا کریں پاکی فلیم بلکل ٹھیک ہو گیا پاورفل فلیم ہے بلو فلیم ہے جو تھوڑا بہت یلو آ رہا ہے تو یہ بھی صاف ہو جائے گا جب چلے گا تو ساری ڈسٹ جب نکل جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں اورنج کلر وہ تھوڑا تھوڑا بھی ختم ہو رہا ہے اور بلون سامنے آ رہا ہے ابھی ہیٹ بھی بہت ہو گئی ہے میرا ہاتھ جل رہا ہے تندور کے اوپر بہت ہیٹ ہے تو میں فون آف کر دیتا ہوں دیکھ رہے ہیں آپ کہ بلکل ایکول فلیم ہے چاروں سائٹ سے ایک جیسا بھی میں اس کو تھوڑا سلو کر کے آپ کو دیکھاتا ہوں یہاں سے ہم میڈل میں اس کو فل پہ رکھتے ہیں اور تھوڑا اور آگے لے جا کے یہ خود ہی ادھر انڈ پہ رک جاتا ہے تو یہ ابھی یہ ہے سلو فلیم ڈاؤن فلیم پہ رکھنا ہے تو یہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں سارا بلو فلیم کوئی فرق نہیں ہے جو تھوڑا بہت اور جا رہا ہے تھوڑا بہت یلو پن آ رہا ہے تو یہ بھی ساف ہو جائے گا جب چلے گا تو اس کا سارا ڈسٹ نکل جائے گا یہ ابھی آپ اس کا فرسٹ رن دیکھ رہے ہیں یہ بھی سیکنڈ انڈ برنر ہم نے یوز کیا ادھر اس کو ریپیر کیا ہے ساف ستھرا کیا ہے لیکن اس کے اندر گنجائش تھی تو ہم نے لگا دیا کسی کسی میں گنجائش بلکل نہیں ہوتی تو ہم نے پرانا ریپلیس کر دیا اس کا اور ابھی ہم اس کا لیک چیک کریں گے دوستو جس طرح کے روٹین لی آپ کو پتہ ہے جب جو ہم فائنل کرتے ہیں تو پھر اس کا لیک پیچھے چیک کرنا ہوتا ہے جو 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 جوائنٹس ہمیں نظر آ رہا ہے اور یا ہم نے کھولے ہیں وہ سارے ٹیسٹ کرنے ہیں کہ کوئی لیک نہیں ہے میک شور آپ نے جو کام کیا ہے تو ٹھیک ہونا چاہیے غلط نہیں ہونا چاہیے ابھی اگر یہاں پر کوئی لیک ہوگا تو ببل بنیں گے مایکرو ببل بنیں گے وہ نظر آ جائے گا تو برنر سے والف سے آگے جو برنر کی لائن جا رہی ہے اور پائلٹ لائٹ تو وہ سیف ہے یہ کمپلیٹلی سیف ہے ادھر بھی یہ جگہ بھی تو ابھی میں برنر کو آف کرتا ہوں اس کو واپس لے جاتا ہوں برنر برنر کو آف کر دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ جب اس کو میں نے میڈل پہ کر دیا تو یہ فل ہو گیا تیز ہو گیا تو ابھی یہاں سے آپ کو ہوا کی آواز آ رہی ہے یہ جگہ صاف ہونی چاہیے کھلی ہونی چاہیے تاکہ جیسے برنر تیز ہوگا تو اتنا تیز یہاں سے اکسیجن جائے گا ان جگہ سے تو یہ سارا کھلا ہونا چاہیے جتنا ہم تیز برنر جلائیں گے تو اتنا تیز اس کو اکسیجن چاہیے ادھر سے تو یہ ساف ہونا چاہیے اور کھلا ہونا چاہیے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر فلیم برنر چلتے چلتے کافی صاف ہو گیا ابھی اور بھی یہ صاف ہو گا بلو فلیم ہائی فلیم پہ ہو گیا تیز ہے ابھی میڈل میں اس کو ابھی میں بند کرتا ہوں تو جس کو جب میں واپس لے کے جاؤں گا تو یہ ادھر سٹاپ ہو جائے گا خود ہی یہ ہے ادھر تو اس کا مطلب ہے کہ پائلٹ لائٹ آف کرنی ہے تو اس سے اور آگے لے جاؤ اگر نہیں کرنی تو آن رہنے دو ابھی ہم نے یہاں سے والف اس لیے بند کیا تاکہ اس سائٹ پہ پریشر آئے تو کوئی لیک ہوگا تو سامنے نظر آئے گا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے بہت بھاریک لیک ہے تو ابھی اس کو ہم ٹائٹ کر کے اس کو بند کرتے ہیں میں موبائل کو سائٹ پہ رکھ دیتا ہوں تاکہ میں اس کو بند کر سکوں اور یہ اس لیے سامنے آیا کیونکہ ہم نے والف آف کر دیا تو جو گیس کا پریشر ہے سارا ابھی یہاں تک گیس آ رہی ہے لیکن اس سے آگے نہیں جا رہی تو اس لیے ہم نے آف کیا تاکہ یہ والا سائٹ ہم چیک کر سکیں کہ کوئی لیک تو نہیں ہے ہم نے چیک کیا تو لیک نظر آ گیا ابھی ہم لیک کو ٹھیک کرتے ہیں ہم نے جوائنٹس کو ٹائٹ کر دیا اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں اس کو تھوڑا ٹائم دیتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اگر یہ پھر بھی لیک ہوگا تو پھر بھی ببل بنیں گے مائکرو ببل اگر نہیں تو یہ سارا جو فوم بن گیا یہاں پر تو یہ سارا نیچے ڈرپ ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں نیچے پانی بن کے نرم ہو کے نیچے جا رہا ہے اور جو جوائنٹس ہے وہ سامدھے نظر آ رہا ہے آپ کو اس وقت یہ سیف ہو گیا کوئی لیک نہیں ہے اتنی دیر میں نظر آ جانا چاہیے تھا تو چلیے دوستو یہ ہمارا جب ہو گیا فائنل اب بھی ہم اس کا یہ کور واپس لگاتے ہیں اور برنر کے اوپر یہاں اس کے برنر کے اوپر یہ جو ہم نے اس کو ریپیر کیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میٹل پلیٹ کو ہم نے ویلڈ کیا ہوا ہے سٹیل کی پلیٹ ہے یہ ادھر بھی ہے اس سائٹ پہ بھی ہے تینوں سائٹ پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے تینوں سائٹ اس کے یہ لیک اور اوپر والے باسکٹ کے لئے تینوں پارٹس لگا کے باسکٹ کے لئے بنا دیا ہے تو ابھی ہم یہ والا باسکٹ اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں یہ باسکٹ ہم نے اوپر رکھ دی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کور لگ گیا اس کا نوب لگا دیا ابھی ہم اس کو دوبارہ سے ٹیسٹ کرتے ہیں پائلٹ لائٹ کے ساتھ میں فون کو سائٹ پہ کر دوں پائلٹ لائٹ آن ہو گئی کتنا مشکل ہے ویڈیو بنانا ہم اچھا آپ دیکھ رہے ہیں دوستو آپ کو پائلٹ نظر آ رہی ہے یہ باسکٹ کے نیچے جو ہم فلشنگ کر رہی ہے تو یہ دیکھیں پائلٹ آن ہے اور ابھی ہم نوب کو ٹرن آن پہ کر دیتے ہیں آواز سے آپ کو بتا چل گیا برنر آن ہو گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں برنر ہیٹ بہت زیادہ ہے میں زیادہ در یہاں پر فون نہیں پکڑ سکوں گا یہ دیکھیں سارا بلو فلیم اس کا کام ٹھیک ہو گیا ہے ابھی ہم چلتے ہیں گریل کے اوپر اس کو میں بند کر دیتا ہوں یہ بند ہو گیا اس کو آف کھڑ دیا ہمینے ورحمل ہمینے ڈیوی ہمینے ڈیوی 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 موسیقی